ہیلو دوستو کیا حال چال میں نوین منجال دوستو یوپی والے سارے بچے بار بار میں بار بار ہر ودیارتی کو بول رہا تھا کہ بیٹے آپ کی کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہی ہے لیکن آپ کو اگر کمپیوٹر برانچ سے آگے بی ٹیک کرنی ہے میکینکل برانچ سے آگے بی ٹیک کرنی ہے الیکٹرونکس برانچ سے کرنی ہے الیکٹریکل برانچ سے کرنی ہے تو آپ ایکٹیو کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے سلی بس کو نکال لو اور اپنی پیرلل میں تیاری شروع کر دو اس کا پروف میں دیتا ہوں کل یعنی تاریخ ہے بیٹے آج بیس تاریخ ہے تو کل یعنی انیس تاریخ کو بیٹے آئی ٹی لکھناو سیتاپور آئی ٹی لکھناو آپ کو میں تھوڑا سا اس کو منیمائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے ٹیک ہے ڈین اکیڈمی کا ان کا شیڈیول اکیڈمی کلینڈر آیا ہے اس کے اندر بیٹے ان کا جو بیٹے فائنل ایر تھا وہ سوڑا اگست سے چالو ہو گیا تھا بیٹے تھرڈ ایر بیٹے 39 اگست سے چالو ہو گیا تھا بیٹے سیکنڈ ایر جس میں آپ کو اڈمیشن لینا ہے ڈپلومہ کے بچے بیٹے سیکنڈ ایر میں جائیں گے اور یوپی میں یعنی اکیٹ یو میں سیکنڈ ایر اول ریڈی 39 اگست سے کلاسی چل رہی ہے یعنی اگست مان لو ختم ہو گیا سپٹمبر کا پورا مہینہ کلاسیز ہو چکی ہیں اور اکتوبر ابھی آپ کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے یعنی اکتوبر آپ کا نکل جائے گا آپ نومبر میں جا کے ان کو جوائن کریں گے بیٹے یعنی دو مہینے پیچھے اور آپ کے پیپر بیٹے ان کے ساتھ ہو رہے ہوں گے تو یہ دو مہینے کا بکتان کون کرے گا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا بیٹے آپ لوگوں کو پڑنا پڑے گا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا اپنے سینئر کی help لو جو ایٹ میں جو آپ کے جی سی سی کے ودیارتی جو سینئر ہے بیٹے وہ آپ کی help کریں گے جو ہمارے بچے جو ایٹ میں ہے ٹرپل ایم یوٹی میں ہے کینیٹی سلطان پور بھی ہیں بی آئیٹی جانسی میں ہیں ان سے آپ میرے سے concern کرو ان سے سمپک کرو تاکہ وہ آپ کی help کر پائیں اس براؤشر کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نومبر میں وہاں جا رہے ہوگے اور نومبر میں وہاں جاؤ گے بیٹے جنوری میں آپ کے exam آ جائیں گے نومبر اور دسمبر می بھی last of دسمبر میں یا first week of janوری میں آپ کے exam ہوں گے بیٹے ماتر دو مہینے آپ کو ملنے والے ہیں ڈپلومہ کے بچے سب سے اچھے میں بار بار بولتا ہوں کیوں کیونکہ بھائی میں تمہیں ساتھ ہی ساتھ guide کرتا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں کی بھائی کیا ہے دلی کے بچوں نے تیاری شروع کر دی ہے دلی بچے بھی ابھی کولیج کے اندر نہیں گئے لیکن تیاری چل رہی ہے تھاپر میں چالو ہو گیا کام حریانہ میں بھی چالو ہو جائے گا کام ٹھیک ہے جھار گھنڈ میں بیہار میں ہر جگہ لیٹل انٹری کے بچے بعد میں جوائن کریں گے تو بیٹے میرا اڈوائز ہے کہ وہ اپنے سینئر کے ہلپ لے کے وہاں سے وہ جو چیزیں چار مہینے میں سیکھنی ہیں وہ آپ کو دو مہینے کا سمیں ملے گا بیٹے تو اپنے mentally prepare ہو جاؤ یہ کلینڈر میرے کو آپ کو اس لیے بتانا تھا کہ یوپی کے بہت سارے بچے ابھی بھی سنسیر نہیں ہوئے ہیں جو بھی کسی بھی راجگیاں بھی دلنے میں ایڈمیشن لے گا بیٹے چاہے کہیں بھی لے یوپی میں تو بیٹے وہاں پہ already جو سیکنڈیر کی کلاسیز ہیں ایک ڈیڑھ مہینے سے چل رہی ہوں گی آپ کو یا تو evening میں وہ extra کلاسیز دینے کی کمیٹ کریں گے یا Saturday Sunday میں کمیٹ کریں گے لیکن وہ بیٹے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا پھر بعد میں تو فورمیلٹی رہتی ہے اور ڈپلومہ وارے بچوں کے ساتھ فورمیلٹی کرنا پتہ نہیں پرشاشن کا پرشاشن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا right بڑھ گیا ہے جبکہ غلط ہے ڈپلومہ کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناتے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹے جہاں بھی آپ کو admission مل رہا ہے وہاں پہ جتنے بھی GCC کے ودیارتی ہیں ان سے help لو اور ان کو بھائیہ دیدی help کرو ہماری وہ definitely کریں گے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون کون سا college مل گیا ہے یوپی گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کے نیچے بتانا ہے آپ کو thank you so much listening my voice love you all god bless you all جائے ماتا دی جائے ماتا دی لگنا مت بھولنا دیوالی آ رہی ہے آپ کو دیوالی بیٹے اپنے second year کے سلیبس کے ساتھ منانی ہے